موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹودینٹس ویڈیسٹرس 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 ایسٹوٹپس ایسٹوٹپس کیا ہوتے ہیں اس سکیکچنگ کے ذریعے کمیٹ گفن تا جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں سبسونوں دو استو наблюдائیں بات ouais فیصلی علیہ السبس کب سلو فبالکbirth شرنگ ب��를 شانگ فيه موانبر سے皆さん میس نمبر آر کا آر ایسا توپ جن میں آٹامین نمبر تو جن کا آٹامین نمبر تو صعیح ہو میس نمبر ڈفرینٹ ہو ایسے ایلیمنٹ کے ایٹمز کو کیا کہتے ہیں ایسا توپز کہتے ہیں ایسا توپز کامل تیگر کردھم ایٹم کا بسیم ایلیمنٹ ایسا سین ایٹم نمبر ایسا توپز ہو عالی دکورٹانز ہم نے یہ دیفنیشن کے اندر بسکس کی ہے آٹومنگ نمبر آف میس نمبر ان کے بارے میں بھی شروڈنٹس ہمیں پدہ ہونا چاہئے نمبر آف پروٹانز آر نمبر آف الیکٹرانز آر کارڈ آٹومنگ نمبر پروٹانز کی تعداد یا الیکٹرانز کی تعداد کو کیا کہتے ہیں آٹومنگ نمبر کے جبکہ میس نمبر کیا ہے it is the sum of پروٹانز and نیوٹانز پروٹان اور نیوٹانز کے ملکوی تعداد کو کیا کہتے ہیں میس نمبر کہتے ہیں میس نمبر کو a سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے آٹومنگ نمبر کو z سے جو ہے وہ ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایک بات جو بڑی اہم ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پروٹانز وہ کیا ہے اگر ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹمز میں نیوٹانز کی تعداد کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں درہا گوھر کریں میس نمبر پر میس نمبر کے سامہ آف پروٹان اور نیوٹان اگر ہم اس میس نمبر میں پروٹانز کی تعداد کو مطلب آٹومنگ نمبر کو اگر ہم ایکسکلوٹ کر دیں سبٹیکٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا جائے گی نیوٹان کو آجے گی بڑی سیمپل سے بات ہے کنسٹریشن کی توجہ کی ضرورت ہے میں نے کہا ہم میس نمبر سامہ آف پروٹان اور نیوٹان کو ہم کہہ اگر ہم اس میس نمبر میں سے پروٹان کو مطلب آٹومنگ نمبر کو ایکسکلوٹ کر دیں نکال دیں سبٹیکٹ کر دیں آج پا tenthہ بermم مستوس جاتےکہ ہی آگے کے باہربی مستوس میں سے ہمارے Bloomberg اگر آپ کی کو نکالنا ہے پروٹانز کی تعداد کو کیا کہتے ہیں اٹومک نمبر جس کو زید سے نوٹ کیا جاتا ہے ایس نمبر میں سے آپ نے اٹومک نمبر یکی پروٹانز کی تعداد کو نکالنا ہے اٹومک نمبر کو نکالنا ہے تو ہمارے فاس کیا آدھیں اٹومک نمبر کی تعداد آدھیں ہیڈوزیم کئی تین ایسیٹوپس ہیں جن کے نام ہیں پروٹین، موتین اور دیتیون اس کے اندر پروٹانز اور الیکٹرانز کی تعداد کیا ہوتی سیم اٹومی نمبر بن ہے تو سب کے اندر جو ہے ایک ایک پروٹان ہے اور سب کے اندر جو ہے ایک ایک الیکٹران ہے ڈیوٹانز کی تعداد کلپیٹ کرنے کا طریقہ میں نے اپڑتا ہے میس نمبر میں سے اٹومی نمبر کو یعنی پروٹانز کی تعداد کو نکال 1-1 0 ڈیوٹان 0 اور 2-1 ڈیوٹان 1 3-1 ڈیوٹان is equal to 2 ڈیوٹانز کی تعداد اس میں 0 اس میں 1 اس میں 2 اس کے وقت نمبر آف نیوٹانز یہ ہے وہ کہہنے کے ساتھ ہے ایٹم تو آپ کی سیم ایلیمنٹ ہیم سیم نمبر آف پروٹانز اور الیکٹران باڈیفرنٹ نمبر آف نیوٹرانز اور کارڈ ایسے دوسری دیفنیشن ہم نے دوسری دیفنیشن کیا کنکلوڈ کی کہ کس کو ہم ایسے دوبز کہہ سکتے ہیں ایٹم آف سیم ایلیمنٹ ہیم سیم نمبر آف پروٹانز اور الیکٹران باڈیفرنٹ نمبر آف نیوٹرانز اور کارڈ ایسے دوبز نیوٹرانز کی تعداد ایسے دوبز کے اندر جا ہوگی ہے کارفن کی ایسے دوبز لیتے ہیں کارفن کی تین ایسے دوبز ہیں اور کارفن کی تین ایسے دوبز ہیں کارفن کی تین ایسے دوبز ہیں ایک ہی ایجوبیٹ ہے کہ اس نے ایجوب آέρ گا number but different mass number are called اٹومی نمبر سیکھونے چاہیے mass number کیونے چاہیے ہم چاہیے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے ایٹمز کو ایسوٹروپس اٹومی نمبر سیکھونے اٹومی نمبر ہے جی 6 ہے مطلب پروٹان تینوں ایٹمز کے اندر کیا ہوں گے 6 ہوں گے پروٹانز کی تعداد وہ سیکھونے اور وہ 6 ہے اٹومی نمبر 6 ہے مطلب اٹومی نمبر 7 کی تعداد کی تینوں کے اندر ہے اور نیوٹرانس کی تعداد کیا ہوں میچے یہ ڈیفرنٹ وقت سے یہ بہلے بسکس کا چکے اور یہاں کیسے کلپوریٹ کر سکتے ہیں میں ایسے نمبر میں سے آٹومک نمبر کو ہم لیچا کرنا ہے سبٹیکٹ کرنا ہے پروٹرانس کی تعداد کو نکال کرنا ہے میں ایسے نمبر 12-6 نیوٹران کی معیاد ہی سیس 13-6 نیوٹران کی آگے سے 7 14-6 نیوٹرانس کی تعداد ہی تعداد کی تعداد ہی ہے بار بار جو دیفنیشن ہے سپس کی دو دیفنیشن میں نے آپ کو پڑھائی ایک دیفنیشن یہ پڑھائی ایٹم آپ کے ایلیننٹ ہی سیم اوٹرانی نمبر بار ڈیفرنٹ میس نمبر آتار دوسری دیفنیشن ہم نے کیا پڑھی ایٹم آپ ایٹم آپ کے ایلیننٹ ہی سیم ایلیننٹ ایلیننٹ نمبر آف نیوٹرانس آر کا آڈ ایسا توس امید ہے کہ آپ کو ایسے توس کی ڈیفنیشن بھی سمجھ آئے گئی ہوتی اور کہ ایلینٹ ایسیم بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوتی اب ہم کے اسٹر جو اسٹی جوپرورٹیز ہیں جو ہم نے بسکس کی ہیں دو ایک لپس کے اندر بہتر وہ پرورٹیز ہم نے کیا بسکس کی کہ اس کے اندر پروٹان سے ہوتے ہیں ensuite pink نیوٹران سے ہوتے ہیں جو منزلیoons likes لوگ لوگ کروٹیو کی پوزشن ہوئی ہے ایک ہیالیمنٹ کے جتنے بھی آس poss ہوتی ہیں پریادک ٹیبل کے اندر ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے بروٹان سیم الیکٹان سیم نیوٹان سیفرنٹ اور ان کی جو پریادک ٹیبل کے اندر جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے ایسے ٹوپس کا مطلب یہ ہی ہے ایسے ٹوپ مین پلیش ایلیمنٹ کے ایسے ایٹم جن کی پریادک ٹیبل کے اندر جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ کیا ملاتے ہیں ایسے ٹوپس کہنا جو study of isotopes ہے اس کا جناب کیا کہتے ہیں isotopes کی study کو ایسو طوپ بھی کہتے ہیں اینڈا فنامی نہ آپ ایسو طوپ بھی باز discovered 500 نہیں اس فنامی نہ ہم کو کس نے discovered نہیں یہ جناب important mcq ہے اندیا اہم ترین کے لئے mcq ہے objective important objective ہے اور اگر چار اپشن دیتی ہیں آپ سے چار اپشن کچھ ہی گئی ہیں mcq کے اندر ان میں سے ایک اپشن دیتی ہوں کی صورتی اپنے ڈیفرنٹ سائٹیس کے نام کی ہوئے ہوں گے تو آپ نے صورتی ہو جائے ہو کیا کرنا سب جو کرنا یہ چوز کرنا ہے اور ایک important short question انتہائی اہم ترین short question ہے آپ اس کو سبجھنے کی کوشش کریں why have isotopes same chemical properties and different physical properties اس پرشن کے ادھر دو پارٹس ہیں isotopes کی chemical properties جو ہیں وہ سیمیلر کیوں ہوتی ہیں اور فیزیکل properties جو ہیں وہ different کیوں ہوتی ہیں ہر پوائنٹ کو الگ الگ پسکس کرتے ہیں اس کے انسر کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا پاٹ کیا ہے isotopes have same chemical properties because chemical properties of isotopes depends upon the electronic configuration and electronic configuration of all isotopes of the same element is same therefore isotopes have same chemical properties therefore isotopes show similar chemical properties میں نے کیا بتایا کیونکہ isotopes کی جو chemical properties ہیں وہ electronic configuration پہ define تا ہے اور isotopes کی جو electronic configuration ہوتی ہے وہ same ہوتی ہے اس لیے کی chemical properties بھی کیا ہوتی ہیں same simple اس کا آنثر ہے امید آپ کو سمجھ آگے ہوتی مزید اس کو explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جو chemical properties ہیں وہ ہم chemical reactions کے دوران پڑھتے ہیں جن chemical properties associated ہیں with chemical reactions اور chemical reactions میں بیٹا بانڈ فارمیشن بھی ہوتی ہے بانڈ بریکنگ بھی ہوتی ہے جن بانڈ سے بریکنگ اور فارمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ بانڈ بنتے ہیں ویلنس شیل کے الیکٹرانز ہیں ان کی انوارمنٹ ویلنس شیل کے الیکٹرانز جب بانڈ کیسا بنتے ہیں ویلنس شیل الیکٹرانز ان ویلنس شیل الیکٹرانز کے دولوں سے گین ہونے سے یا شیئر کرنے سے بانڈ سے جو ہیں بنتے ہیں یعنی chemical بانڈ کے انتر ویلنس شیل الیکٹرانز کی کیا ہوتی ہے انوارمنٹ ہوتی ہے اور اگر ویلنس شیل الیکٹرانز کانفیگریشن سیم ہوگی تو chemical properties بھی کیا ہوتی سیم ہوگی میں پھر تو خواہ دیتا ہوں بات پا ریپیٹ کرو ان کے یہ بسین جو ہے ان کے ہی اہم ہے اسوٹوپس ایسوٹوپس بگاہس بگاہس ویلنس شیل الیکٹرانز کانفیگریشن اور ویلنس شیل الیکٹرانز کانفیگریشن یا اصطاپس banana has same chemical properties second part الات vai off physical properties K misstep mass number mass number same element is different different physical properties descended from different elements فیزیکل ڈیفرنٹ فیزیکل پروپرٹیز چھوک کرتے ہیں سمپل ہے آسان ہے انکیائی اہم ہے آپ اس کو بار بار سوڑنا سمجھنا اور یاد کرنا ہے اور آپ اکیٹیف کے نیاز سے ایک اور اہمات میں ہم بسکت کرنے والے ہیں ایم سی جوز کے اپنے جبار آتی ہے ایسوڈوپس کی تعداد جو ہے وہ ایسوڈوپس اندر کچھ جا سکتی ہے ہم اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں نکل 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 ملٹن کے سیس ہوتے ہیں کیٹینیم کے نائن آر ٹیم کے الیونڈ ایسی ٹیوز یہ چیز بھی جو ہے ایم سی ٹیوز کیا طرح آتی ہے آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے رینشن کرنا ہے ہم ہم ایم پورٹن ایم سی ٹیوز کو ڈسکس کر دیتے ہیں یہ ایم پورٹن ایم سی ٹیوز آپ نے جو ہے وہ کرنے ان کا انصر آپ نے جو فائنڈ آوٹ کرنا ہے یہ ویڈیو بار بار دیکھیں ایک problems یقین ہی اس کو آنسل کرنے کے اém پورٹن پورٹن یا لیں تیسے ایم سی ٹیوز ہیں ایسی ٹیوز ہے کیا 11 اس کا انصر آپ نے فاند آوٹ کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر تین ہے ایسو توس تین میں کتنے ہوتے ہیں تین میں ایسو توس جناب سیس ہوتے ہیں فائے ہوتے ہیں نائن ہوتے ہیں یہ 11 ہوتے ہیں اس کا انصر بھی آپ نے فاند آوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ دو اپورٹن شارٹ پرشن میں نے آپ کو بتایا تھے پہلا شارٹ پرشن ہے یہ دیفائن ایسو توس اور دوسرا جو پوسیبل شارٹ پرشن ہے why have ایسو توس سین گیمکل properties and different physical properties یہ دو اپورٹن شارٹ پرشن جیس topic سے related ہیں یہ بھی آپ نے کیا کرنے کی تیار کرنے ہیں board exams کے لیے آپ سے thank you